مرحبا رحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ رب سے سب کو اپنے زمان میں رکھے اور دھروپ شہدے آمین سم آمین میڈیویورٹس اور سٹوڈنٹس آپ نے پچھلے میں لیکچر سنے ہوں گے امید کرتی ہوں آپ سب کو میری لیکچر سے فائدہ ہوا گا آج پھر میں آپ لوگ کے لیے بہت امپورٹن اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئی ہوں لازم تک لازمی سنیے گا تاکہ آپ سب کو فائدہ ہو سکیں لیکچر کو سٹار کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن جن نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی پلیز وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو جلدی سے آن کر دیں تاکہ آپ سب کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو چلیں لیکچر کی طرف آتے ہیں آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ہے لمبی عمر کا خواب کیا بڑھا پے پر کابو پایا جا سکتا ہے ہمارے ہاں دودھوں نہا پوتوں پھلوں کی دعا عام ہے اس سے ملتی جلتی دعائیں دنیا کے اکثر معاشروں میں موجود ہیں غالب نے تو پوتوں نوازوں سے کہیں آگے بڑھ کر ہزار سال جینے کی دعا دی تھی اور وہ بھی ایک ایسے سال کی دعا جس کے دن پچاس ہزار ہوں لیکن بات یہ ہے کہ انسان اگر ہزار برس بھی جئے تب بھی اسے یہ حسرت رہے گی اگر وہ کچھ اور جی لیتا تو اچھا ہوتا کیونکہ درازی عمر کی خواہش ان خواہشوں میں شامل ہے جن کے بارے میں مرزا غالب نے ہی کہا تھا کہ ہر خواہش پہ دم نکلے انسان نے اپنی عمر کے اضافے کی کوششیں اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی شروع کر دی تھی زمانہ قبل اس تاریخ میں انسان نے مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے جڑی بوٹکیوں اور ٹونے ٹوٹکوں کا استعمال شروع کر دیا تھا کیونکہ زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بیماریاں تھی قبل اس تاریخ اہد میں انسان کی اوست عمر حیرت انگیز حد تک کم تھی مائرین کا کہنا ہے کہ پتھر کے دور سے نکل کر دھہات کے نسبتاً ترقی آفتہ اہد میں داخل ہونے تک اوست انسانی عمر اٹھارہ اور بیس سال کے درمیان تھی قدیم رومی اور یونانی عدوار میں عمر کا عوض بڑھ کر تیس سال تک پہنچ گیا تھا احرام مصر سے ملنے والی کئی ممیوں کی عمروں کا اندازہ تیس اور پینتس سال کے درمیان لگایا گیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ انیسویں صدی کے اختتام اور بیسویں صدی کے آغاز تک عوض انسانی عمر چالیس سال تک تھی موجودہ دور میں مائرین دنیا کی اوست عمر کا تکمینہ سکسٹی سیون سال لگایا ہے کیونکہ ترقی آفتہ اور عمی ممالک میں اوست عمر میں نمائی طور پر اضافہ ہوا ہے مائرین اوست عمر کا تائیون کسی خاص علاقے میں کسی خاص عرصے میں پیدائش اور امواز کے تعداد سے کرتے ہیں پچھلی صدی کے اوست تک بچوں کی بیماریاں اوست عمر میں کمی کی سب سے بڑی وجہ تھی کیونکہ کسی تعداد میں بچے پانچ برس کی عمر تک کو پہنچنے سے پہلے ہی لکمیں عجل بن جاتے تھے اس کے علاوہ لگ بگ ایک جتھائی خواتین زجکی کے عمل سے گزرتے ہوئے موت کی موہ میں چلی جاتی تھی لیکن حالیہ اشرو میں بچوں کی حفاظتی ٹیکوں کے جادوی اثر سے انسان کی اوست عمر میں غیر معمولی ضافہ ہوا ہے صرف بھارت کی مثال اسی صورتحال کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے پچھلی صدی کے نصف میں بھارت کی اوست عمر تھاٹی ٹو سال کے لگ بگ تھی جو دو ہزار میں بڑھ کر سکسٹی فور سال ہو چکی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صدی میں انسان کی اوست عمر میں نمائی اضافہ ہوگا تازہ اداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اس وقت مردوں کی اوست عمر سیونٹی فور سال جبکہ خواتین کی اوست عمر سیونٹی نائن سال ہے کئی یورپی ملکوں میں اوست عمر اس کے کچھ زیادہ ہے آسٹریلیا کے کچھ حصوں میں اوست عمر ایٹی ون سال بتائی جاتی ہے پرانے قصے کہانیوں میں ایسے کئی انسانوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے صدیوں طویر عمر پائیں لیکن اس وقت جو مصدقہ ریکارڈ موجود ہے اس کے مطابق اب تک سب سے طویر انسانی عمر ون ٹوئنٹی ٹو سال ہے ایک سو بائیس سال ماہرین کا کہنا ہے کہ سائنس کی ترقی اور رہنے کے معقول کو بہتر بنا کر انسان سو سال سے زیادہ کی عمر پا سکتا ہے عمر کی توالت میں کئی اناثر اہم اردار ادا کرتے ہیں جن میں بیماریوں پر قابو پانا سرفیرس ہے انسان کئی ایسی مولک وعباں پر قابو پا چکا ہے جو آنا فانا بستیوں کی بستیاں اور شہروں کے شہر اجار دیتی تھی مگر آج اسے ایرز کے خطرے کا سامنا ہے جب تک اس موزی مارس کا کوئی شافی علاج سامنے نہیں آتا وہ درازی عمر کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بنا رہے گا اس کے علاوہ مٹاپے کو بھی اوست عمر میں اضافے کی راہ میں حائل خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ترقی یافتہ اور مطمول موالک میں اوست عمر میں اضافے کی ایک اور اہم وجہ صفائی ستھرائی کا بہتر نظام ہے جن موالک نے نظام قائم کیے ہیں وہاں اوست عمر میں اضافہ ہوا لمبی عمر میں خوراق بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے جن موالک یا انسانی گروہوں نے ایسی اشیاء کو اپنی غزہ کا حصہ بنایا ہے جو سادہ اور متوازن تھی وہاں اوست عمروں میں اضافہ ہوا اچھی خوراق سے مراد مرغن گزائیں یا بسیار خوری نہیں ہیں اس سے انسان مٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے جسے کئی امراض کی ماں سمجھا جاتا ہے بلکہ اس سے مراد متوازن غزہ ہے جس میں تمام ضروری اجزاء مناسب مقدار میں موجود ہوں نشاور اشیاء الکوہول کا زیادہ استعمال اور تمباکو نوشی عمر میں کمی کا باعث بنتی ہے اداد و شمار بنتاتے ہیں کہ روز میں الکوہول کے استعمال میں غیر معمولی ضافے سے ون نائنٹی نائن میں مردوں کی اوست عمر گھٹ کر ساٹھ سال کی ستہ پر آ گئی تھی انسان جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے وہ اس کی عمر کے تعایون میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے گنجان آباد شہروں عرودہ فضاء بڑی شاعراؤں اور سنتی علاقوں کے قریب وجہ میں رہنے والوں کی اوست عمرے ان لوگوں سے کم ہوتی ہیں جو خاموش اور پرسکون چھوٹی بستیوں اور سستبد و شاداب علاقوں میں رہتے ہیں اداد و شمار بتاتے ہیں کہ سفید کولر یعنی اچھے عددوں پر ملازمتیں کرنے والوں کی عمرے فیکٹریوں اور کانوں میں کام کرنے والے کارکنوں سے زیادہ ہوتی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کام کرنے کی جگہ کا ماہور انسان کی عمر پر اثر انداز ہوتا ہے یورپی ممالک میں کیے جانے والے متعلقوں سے پڑھ کرے پر چلتا ہے کہ برطانیہ میں مطمول اور خوش حال گناہوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی عمریں غریب گروپوں سے زیادہ تھیں اس کی وجہ صحت و صفائی کی سہولتیں متوازن خوراق اور صحت کے بارے میں شعور آ گئی تھی فرانس میں بھی ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں افریقہ کے غریب ملکوں میں اوست عمر تقریباً نیست تھی اس کی وجہ غربت تعلیم کی کمی کہت اور علاج معالجے کی نکافت میں سہولتیں تھی مائرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کی عمریں نسبتاً طویل ہوتی ہیں جو ورزش اور جسمانی کام کاج کرتے ہیں کیونکہ جسمانی آزا متحرک رہنے سے ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے مطافت نظام کو مضبوط بناتے ہمیں مدد ملتی ہے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انسانی نسل کا بھی عمر کی طوالت سے گہرہ تعلق ہے ایک ایس جیسے ماحول کے ایک جیسے حالات میں رہنے اور ایک ہی جیسی خوراق استعمال کرنے والے مختلف نسلوں کی عمروں میں واضح فرق پائے گیا ہے امریکہ میں سفید فارم مردوں کی عوضت عمر سیونٹی فور سال جبکہ افریقی امریکیوں کی عوضت عمر سکسٹی سیونٹ سال تھی انسانی نسلوں میں عمر کی طوالت کے فرق کی وجہ سے ان کی جنیائی مادے ڈی این اے کی ساتھ ہے ڈی این اے ایک طرح سے وہ لوہے حیات ہے جس پر یہ سب درج ہوتا ہے کہ اس میں امراض میں مبتلا ہونے کا ملان ہے اور لگ بھگ وہ کتنے برس جئے گا وغیرہ یہ بھی ڈی این اے کی ساہ کا نتیجہ ہے کہ عورتوں کی عمروں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں جسم میں ہر لمحہ ڈی اے کی زیرہ نگرانی پرانے خلیے مرتے اور ان کی جگہ نئے خلیے بنتے رہتے ہیں جو پرانے خلیوں کی ہو پہو نقل ہوتے ہیں تاہم عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈی این اے کے تقسیم کے سلایتیں کمزور ہوتی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں نئے بڑھنے والے خلیے اتنے صحت مند نہیں ہوتے جتنے بچپن اور جوانی میں ہوا کرتے تھے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جیسے فوٹو کاپی مشین شروع شروع میں تو بہت اچھی کاپیاں کلت بناتی ہیں لیکن وہ گزرنے کے ساتھ سا اس کا جو ٹونر کمزور ہو جاتا ہے اور پرانی مشین کی کاپیاں اصل کے مقابلے میں خراب تر ہوتی جاتی ہیں اس بات پر خاصی تحقیق کی جا رہی ہے کسی طریقے سے ڈی این اے کے تقسیم کے سلایت کو لمبی عمر تک برقرار رکھا جا سکے تاکہ بڑھاپے میں بھی صحت مند اور توانہ خلیے پیدا ہوں یہ عمل بے حد و پیچیدہ ہے اور اس میں کئی مشکلات موجود ہیں تاہم جس روز انسان ڈی این اے کی تقسیم کے عمل میں سو سروی روکنے اور اس پتویر عرصے تک ہو پہ ہو نقل پیدا کرنے کے قابل بنانے میں کامیاب ہو گئے تو سو سالہ انسان کی جسمائی صحت ویسی ہی ہو سکتی ہے جیسی بیس سال کے عمر میں ہوا کرتی تھی امید کرتی ہوں آج کا لیکچر پسند آئے گا